تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 13b کا کوسچن نمبر 5 تو کوسچن نمبر 5 میں ہمیں ایک فگر گیون ہے جو کہ بیسکلی ٹرپیزیم ہے اور ٹرپیزیم کے بارے میں اس ایکسرسائز کے سٹارٹ میں ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ بالکل جو شیپ آپ کو نظر آرہی ہے اگزیکٹلی ٹرپیزیم کی شیپ ہے اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر بیسکلی دو پیرلر سائیڈز ہوتی ہیں جیسے آپ کو یہاں پر نظر بھی آرہی ہیں کہ ایک پیرلر سائیڈ یہ ہے جس پیروہیڈ لگا ہوا ہے اور ایک پیرلر سائیڈ یہ ہے جس پیروہیڈ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ جو ڈوٹڈ لائن ڈرو کی جاتی ہے یہ بسکلی پرپینڈکولر کہلاتی ہے جو ایک سائیڈ کے اوپر فال ہو رہا ہے جیسے اے بی سائیڈ کے اوپر پرپینڈکولر فال ہو رہا ہے سی ای یہ پرپینڈکولر اس لیے ڈراؤ کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی ٹرپیزیم کی ہمیں بتاتا ہے ہائٹ تو یہ ہمیں فگر گیون ہے اوپر اسی فگر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس ٹرپیزیم اے بی سی دی میں ہمیں ڈیمیشنس دی بھی ہیں اے بی دیا ہوئی ہے 35.5 سنٹی میٹر بی سی دیا ہوئی ہے 18 سنٹی میٹر ڈی سی بھی آپ کے سامنے ہے 20 اسی طرح ہی ڈی اے 16 ہے اور جو پرپینڈکولر ہے سی ای وہ 15 ہے یہی سب انفرمیشن ادھر اوپر گیون ہے کہ ہمیں ٹرپیزیم بتائی گئی ہے اور آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا ایریا اور اس کا پیریمیٹر تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا ایریا اور پیریمیٹر کیسے نکالتے ہیں اس کا انسر میرے پاس آرہا ہے 416.25 سنٹی میٹر سکوئر تو یہ ہم نے نکال لیا اس ٹرپیزیم کا ایریا اب ہم اس کا نکالتے ہیں پیریمیٹر تو پیریمیٹر نکالنا بہت آسان ہے پیریمیٹر بیسیکلی ہوتا ہے سم آف آل سائٹس تو پیریمیٹر میرے پاس بیسیکلی ہوگا سم آف آل سائٹس اب اس کی کتنی سائٹس ہیں جو اس کی باؤنٹری ہوتی ہے وہ ہی اس کی تمام لیندھ کا سم ہم نکالیں گے تو بیسیکلی پیریمیٹر ہوگا تو ایک لیندھ ہے اے سے لے کر بی تک جو کہہ ہے 35.5 وہ ہم نکھلیتے ہیں 35.5 ایک لیندھ ہے سی سے لے کر دی تک وہ ہے 20 اور ایک لیندھ ہے دی سے لے کر اے تک وہ ہے 16 سنٹی میٹر تو آئیے ہم ان سب کو کرتے ہیں ایٹ اور دیکھتے ہیں اس کا پیریمیٹر کیا آتا ہے تو کیلویٹر سے سال کرنے کے بعد یہ آرہا ہے 89.5 تو سنٹی میٹر یہ آنسر ہے اس کا پیریمیٹر کا اور جو پہلے آنسر نکالا تھا وہ تھا اس کے ایریا کا تو یہ سوال ہمارا ہوا ختم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں